اسلام علیکم ویلکم ٹو دی شو جی فرمائیے جو 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 سے سوال یہ گزوہ ہند کے بارے میں کچھ وداعات کریں بہت شکریہ مختی سب گزوہ ہند ہم نے بھی سنا لیکن ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بتائیے یہ گزوہ ہند کیا یہ واقعی اسی ہند کے بارے میں ہے اور اگر ہے تو ذرا تھوڑی سی ہمیں بھی تفصیل بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ غزوہ ہند کے بارے میں پہلے بھی ایک دو دفعہ بتا چکا ہوں کہ اصل میں اس حدیث کے بارے میں محدثین کے دو قول ہیں محدثین کا ایک قول وہ ہے کہ یہ ہو چکا ہے چوانچہ معمود غزنوی کے زمانے میں جو غزوہ ہند ہوا جو غزوہ ہوا اور فتوحات ہوئیں اور مسلمانوں کی بہت لمبی سٹیٹ جائے وہ چلی ہے اسلام کی ہندوستان کے اندر تو وہ گویا کہ غزوہ ہند ہو چکا لیکن دوسری حدیثیں ایسی ہیں جس میں اشارے ایسے ملتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ابھی ہوا نہیں وہ ہوگا لہذا بعض علماء دوسرے علماء کی رائی ہے کہ ابھی ہونا ہے اور اسی ہونے کی امید پر ایک طبقہ آج یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ غزوہ ہند ہوگا اس غزوہ ہند کے اندر جائے ہندوستان فتح ہو جائے گا لیکن وہی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ اصل میں ہمیں ان حدیثوں کی تسلیح و اتبینات تو بہت بڑی دولت ہے لیکن جب تک ہم عملی اقدامات نہیں کریں گے نظریاتی طور پر ہمارا تشتد ختم نہیں ہوگا انتشار ختم نہیں ہوگا عملی طور پر ہم ایک صف کے اندر جب تک کھڑی نہیں ہوں گے اخلاقی طور پر اور قانعوں آئینی طور پر ہم جب تک متعید نہیں ہوں گے تو غزوہ ہند کی جو رحمت ہمیں ملنی ہے وہ رحمت ملے گی نہیں آپ کو پتا ہے کہ جان ہو کر میدان کے اندر کھڑے ہو گئے اور نبی بھی ان کے ساتھ ہے غزوہ ہوت کے اندر ایک صف ہو کر کھڑے ہو گئے تو رحمت اللہ کی تب آتی ہے کہ جب صفوں میں اتحاد ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ کہ ابھی تک مسلمانوں کی صورتیان اس تازہ کشمیر کی ایشو میں آپ دیکھ لیں OIC کے جو UAE کے سربراہ کیا بات کر رہے ہیں وہ کہت انٹرلر معاملہ ہے اور اسلامی دنیا میں کوئی بولا شیعہ سنی کا مسئلہ چھڑ گیا ایران بولا ہی نہیں ہے ایران نے مزید کی بات طالبان نے کیا بیان دی ہے آج کل کا تازہ بیان طالبان کا طالبان بھی اپنا دامن جو ہے سائیڈ پہ لے گا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں وہ بھی کسی قسم کے اندر انوارمنٹ بھی تیار نہیں جن طالبان کے بارے میں آپ سوچتے تھے یار طالبان تو سب سے پہلے گوریلا جنگ چھیڑے گے سب سے پہلے کشمیریوں کے اندر ان طالبان نے کہہ دیا بھئی بلکہ طالبان نے کیا مزید کی بات کی کہا کہ ہم کشمیریوں کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لئے جنگ کا راستہ اختیار نہیں کرنا اس لئے کہ ہم یہاں جنگ کر کے پشتا رہے ہیں کہ آج تک ہماری زندگیاں موطل ہو کے رہ گئی ہیں تو اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہے ہیں بھئی یہ جنگ جہاد کے چکر میں نہیں پڑنا ہم تو ہماری زندگیاں موطل ہو کے رہ گئی ہیں تم ہی چکروں میں پڑھ کے تمہارے یہ وقت ہے چالیس سال ہو نکل جائیں گے پہلے ستر سال زیہ ہو گئے تو طالبان کا تازہ بین آپ کو کیا سبق دے رہا ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ کی آواز ایک نہیں ہے آپ کا مسلمان رائٹر جو لکھتا ہے جو صحافی لکھ رہے ہیں آپ صحافیوں کے مضامین اقبار اٹھا کے دیکھ لیں ہر آدمی اپنی اقل سے کچھ لکھ رہا ہے ہر آدمی کی کل سیدھی ہے ہی نہیں تو انڈیا تو خوش ہوگا کہا کہ ان کے صحافیوں کا بیانی بھی الگ ان کے اینکروں کا بیانی بھی الگ ان کے اسمبلی کے اندر جو مچھلی بزار بناوا ہے شباز شریفی ایک بات کر رہا ہے اس کو بھی آپ نے سنا ہوگا اور جو عمران خان نے ایک بات کی اس کو بھی آپ نے سنا ہوگا فواہ چودری چیخرا ہے اس کو بھی آپ نے سنا ہوگا تو اسمبلی کے اندر جو مچھلی بزار بناوا ہے اور ایشو کونسا کشمیر کا ایشو ہے اور کشمیر کے ایشو پہ بات ہی نہیں ہو رہی اور ذاتیات اچھا لے جا رہے ہیں تو انڈیا تو خوش ہوگا تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں جب تک یہ مسلم امہ جو ہے یہ جب تک متعید نہیں ہوگی اور ایک پیج پہ کھڑی نہیں ہوگی آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں ہندوستان کے اندر دیوبندی بریلوی اہل حدید شیعہ سنی وہابی آج تک جگڑا ہے جگڑا ہے یا نہیں وہاں ایک دوسرے پہ فتوے لگ رہے ہیں یہ مشرق ہوگا یہ فاسق ہوگیا یہ بیدتی ہوگیا یہ کافر ہوگیا تو یہ ہندوستان کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں تو ہندوستان کی مسلمان کو مدی سرکار سلوٹ کرے گی ہندوستان کے اندر رہ کے آپ ایک نہیں ہو سکے مجھے قید عظم کی بات بڑی اچھی لگی قید عظم نے کہا تھا جو آج پاکستان کے وجود کی مخالفت کر رہے ہیں پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کل کو وہ اور ان کی نسلیں نسلیں ہندوستان کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپنے دلائل پیش کرتی رہیں گی آج ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اپنی ہندوستان سے امدردیاں وفاداریاں پیش کرنے کے لیے دلیلیں دیتے ہیں ہم ہندوستان کے وفادار ہیں ہمارا خون لگاوا ہے یہ قید عظم نے کہہ دیا تھا اور جب وہ پاکستان بنا رہا تھا اس وقت یہ سب مخالفت کر رہے تھے اسمبلیوں میں جو مشریف ادار بنا رہے ہیں ان کو آنکھیں کھول لینے چاہیے کہ ہم آزادی کی ہوا کے اندر سانس لے لیں ہم پاکستان کو وجود کو اپنی ایک نعمت سمجھ کے اس نعمت کو ضائع نہ کریں اس لئے میں یہ کہا رہا ہوں کہ جب تک نظریاتی عملی اور اخلاقی اور آئینی طور پر ہم تک جب تک متحد نہیں ہوں گے تو غزوہ ہند کے ذریعے سے بھی آپ پر کوئی رحمت آنے والی نہیں ہے بہت شکریہ مختی صاحب اپنے تفصیل سے اتنی important چیز کو clarify کیا